آج سب سے پہلے ہم آپ کو آزاد بھارت کے ایک بلکل نئے ادھائے کے بارے میں بتائیں گے جو اب سے بس تھوڑی دیر پہلے ہی لکھا گیا اور اس ادھائے میں غلامی کی نشانیوں کا انت کرنے والے سنہرے پنے ہیں پردان منتری نرین رمودی نے آج دلی میں کرتوے پتھ کا ادھگھٹن کیا جو اس سے پہلے راجپتھ ہوا کرتا تھا اور ہماری آزادی کے مانائک نیتا جی سباہ چندر بوز کی ایک وشال پرتیمہ کا بھی انعورن آج کیا گیا ہے یہ پرتیمہ اسی جگہ پر لگائی گئی ہے جہاں کسی زمانے میں کنگ جارج دففت کی پرتیمہ لگی ہوئی تھی آج ہم نئے بھارت کے نئے سنکلپ کی بات کریں گے جس کے تحت غلامی کی نشانیوں کے انت کا ایک بلیک اینڈ وائٹ وشیشن آپ کے لیے ہوگا لیکن سب سے پہلے آپ کو پردھان منتری موڈی کے بیان کا ایک بہت مہتپونڈ انش سناتے ہیں جس میں بھارت کے سنکلپوں اور آدرشوں کی بات کہی گئی ہے جس میں بھارت کے پرتیقوں پر گرو کرنے کی بات ہے آج ہاتھی کے پچھتر ورث پورے ہونے پر دیش نے اپنے لیے پنچ پرانوں کا ویجن رکھا ہے ان پنچ پرانوں میں وکاس کے بڑے لکشوں کا سنکلپ ہے کرتبیوں کی پریڑنا ہے اس میں گولامی کی مانزکتہ کے دیاک کا آوان ہے اپنی ویراست پر گرو کا بودھ ہے آج بھارت کے آدرش اپنے ہیں آیام اپنے ہیں آج بھارت کے سنکلپ اپنے ہیں لکش اپنے ہیں آج ہمارے پچھ اپنے ہیں ہمارے پرتیق اپنے ہیں یہ بڑھلاو کیول پرتیقوں تک ہی سمیت نہیں ہے یہ بڑھلاو دیش کی نتیوں کا بھی حصہ بن چکا ہے آج دیش انگریجوں کے جمانے سے چلے آ رہے سیکڑوں کانونوں کو بدل چکا ہے بھارتی بجٹ جو اتنے دسکوں سے برٹیس سمسط کے سمائے کا نسان کر رہا تھا اس کا سمائے اور تاریخ بھی بدل گئی ہے راشتری اور سکھا نتی کے جریے اب بیدیسی بھاسا کی مجبوری سے بھی دیش کی یواؤں کو آجہات کیا جا رہا ہے یعنی آج دیش کا بیچار اور دیش کا بیہوار دونوں گلامی کی مانسکتہ سے مکت ہو رہے ہیں یہ مکتی ہمیں بھارت کے لکس تکر لے کر کے جائے گی چاہتھیو مہا کبھی بھرتیار نے بھارت کی مہانتہ کو لے کر تمیل بھاسا میں بہت بھی سندر کبیتہ لکھی تھی اس کبھیتہ کا شرسک ہے پارو کلے نل نائنگل بھارت نار مہا کبھی بھرتیار کی یہ کبھیتہ ہر بھارتیے کو گرم سے بھر دینے والی ہے ان کی کبھیتہ کا عارض ہے ہمارا دیش بھارت پورا بشو میں سب سے مہان ہے گیان میں اجھاتم میں گریمہ میں اندان میں سنگیت میں ساسوت کبیتہوں میں ہمارا دیش بھارت پورا بشو میں سب سے مہان ہے ویرتا میں سیناؤں کے شعوریہ میں کرونا میں دوسروں کی سیوہ میں جیون کے ستے کو کھوجنے میں ویجیانی کے نسندان میں ہمارا دیش بھارت پورے بشو میں سب سے مہان ہے کرتب ویپتھ اور سینٹرل ویسٹا ایوینیو کا اُدھگھاتن کرنے سے پہلے آج پردھان منتری موڈی نے انڈیا گیٹ سے لگ بھگ تین سو میٹر دور ستھت اس کینوپی میں نیتا جی سواز چندر بوس کی پرتیما کا اناورن کیا جو اٹھائیس فیٹ اونچی ہے اور چھے فیٹ چوڑی ہے اور اس پرتیما کا وزن پینسٹھ ہزار کلوگرام ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے دو سو اسی میٹرک ٹن کے گری نائٹ پتھر پر اُکیرہ گیا ہے اور مورتی کاروں نے اسے بنانے میں چھبیس ہزار گھنٹوں کا پریشرم کیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ آج جس ستھان پر نیتا جی کی پرتیما لگائی گئی ہے ایک زمانے میں ٹھیک اسی جگہ پر برٹین کے راجہ کنگ جارج ڈا فیفت کی پرتیما لگی ہوئی تھی اور یہ کینوپی بھی خاص طور پر انہی کی پرتیما کے لیے تیار کی گئی تھی ورش انیس سو اکتیس میں جب بھارت کے تدکالین وائس روئے لارڈ ایرون نے انڈیا گیٹ کا اُدھگھاٹن کیا اس سمیں یہاں پر یہ کینوپی نہیں تھی بلکہ اس کا نرمان ورش انیس سو چھتیس میں ہوا جب کنگ جارج ڈا فیفت کی مرتی ہوئی اور اس سمیں ان کے سممان میں انڈیا گیٹ کے سامنے ان کی پرتیما کو ستھاپت کیا گیا تھا اور آزادی کے بعد بھی کئی ورشوں تک یہ پرتیما یہی پر لگی رہی یعنی ہم آزاد تو ہو گئے لیکن برٹین کے راجہ کی پرتیما ہمارے دیش میں انڈیا گیٹ کے سامنے ورشوں تک لگی رہی دراصل ورش انیس سو دس سے انیس سو چھتیس کے بیچ کا سمیں ایسا تھا جب کنگ جارج ڈا فیفت برٹین کے مہاراجہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کے بھی پرمکشا سکتے اور کہا جاتا ہے کہ وہ برٹین کے ایک ماتر ایسے مہاراجہ تھے جن کا بھارت آنے پر راج مکٹ سے راجتے لکھ ہوا تھا اور یہ بات ہے بارہ دسمبر انیس سو گیارہ کی اس سمیں کلکتہ کی جگہ دلی کو برٹیش بھارت کی نئی راجدھانی بنانے کی گھوشنا ہوئی تھی اور اس فیصلے کے بعد کنگ جارج اور ان کی پتنی کوئین میری آف ٹیک بھارت آئے تھے اور تب ان کے سممان میں اتری دلی میں ایک دلی دربار لگایا گیا تھا جس میں قریب دھائی لاکھ لوگوں نے حصہ لیا تھا ایک سو گیارہ ورش پرانی اس گھٹنا کی بلیک اڈ وائٹ تصویریں آج آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت درلب تصویریں آج ہم نے آپ کے لئے نکالی ہیں اور یہ تصویریں آپ کو یہ بلیک اڈ وائٹ تصویریں ہیں ایک سو گیارہ سال پرانی لیکن آپ کو یہ تصویریں صرف بلیک اڈ وائٹ میں کارکرم میں بھی بلیک اڈ وائٹ میں ملیں گی اور ان کا سوروب بھی بلیک اڈ وائٹ ہی ہے اس کے علاوہ ایک پستک ہے جس کا نام ہے نیو ڈیلی میکنگ آف آ کپٹل اس کے مطابق کنگ جارج کے راج تلک کے بعد ہی ڈلی کے ایک بڑے علاقے کو انگریزوں کی ضرورتوں کے حساب سے وکست کرنے کا کام شروع ہوا تھا اور ورش انیس سو چھتیس میں جب کنگ جارج کی مرتی ہوئی تب انڈیا گیٹ کے سامنے ان کی یہ پرتیمہ لگائی گئی تھی اور قائدے سے ورش انیس سو سینٹالیس میں جب بھارت آزاد ہو گیا تب ان کی اس پرتیمہ کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا لیکن اس کام میں بھی ورشوں لگ گئے اور اس کے پیچھے جوارلال نہرو کو ایک بڑی وجہ بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھارت کے پہلے پردان منتری جوارلال نہرو انڈیا گیٹ کے سامنے سے کنگ جارج کے پرتیمہ ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کارے کال میں اسے لے کر کبھی کوئی انتیم فیصلہ نہیں ہوا انیس سو باون میں جب گھنٹانتر دیوست کے موقع پر پریڈ نکالی گئی تب نہرو نے کنگ جارج کی پرتیمہ کے چاروں طرف چکر بھی لگایا تھا اور اس سمیں کی تصویریں بھی آج ہم نے آپ کے لیے خاص طور پر نکالی ہیں یہ دیکھئے انڈیا گیٹ سے کنگ جارج کی پرتیمہ کو ہٹانے میں آزادی کے بعد اکیس ورشوں کا سمیں لگا اور ورش انیس سو اڑسٹھ میں اس پرتیمہ کو یہاں سے ہٹائے گیا اور تب سے یہ ستھان اسی طرح سے خالی تھا لیکن آج آپ پرانی تصویر دیکھ سکتے ہیں جب کنگ جارج دہ ففت کی پرتیمہ ہی کسی جگہ پر لگی ہوئی تھی اور یہ ایک غلامی کی نشانی تھی بھارت آزاد ہو گیا لیکن غلامی کی جو مانسکتہ ہے اسے جانے میں بہت سمیں لگا اس سمیں کچھ نیتا یہاں مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ ستھاپت کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی ایک رائے نہیں بننے کی وجہ سے تب اس ستھان کو خالی ہی چھوڑ دیا گیا یعنی ہمارے دیش کو یہ تیہ کرنے میں بھی پورے چوون ورش لگ گئے کہ اس جگہ نیتا جی سباس چندر بوس کی پرتیمہ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی کہتے ہیں کہ بوس سمدر کی لہروں کی طرح تھے وہ آزادی کی کنارے کو چھونا چاہتے تھے لیکن بھارتی راجنیتی میں ان کے مہتو کو دبا دیا گیا نیتا جی سباس چندر بوس نے انیس سو تریس میں ہی سنگاپور میں بھارت کی آزادی کا اعلان کر دیا تھا اور اس آزاد بھارت کی پہلی استھائی سرکار کے وہ پرمک تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی جو پہلی سرکار بنی تھی استھائی سرکار سنگاپور میں وہ اس کے پردھان منتری تھے یہاں قائدے سے انہیں آزادی کے بعد دیش کے اتحاس میں پہلے پردھان منتری کا درجہ ضرور دیا جانا چاہیے تھا آپ اتحاس کی کتابیں پڑھئے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نیتا جی سباس چندر بوس کا جو یوگدان ہے وہ کتنا بڑا تھا اور کیا ہمیں انہیں پہلے پردھان منتری کا درجہ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کی راجنیتک بےیمانی تھی ہمارے دیش کے ساتھ ہمارے دیش کے لوگوں کے ساتھ اور ہمارے دیش کے اتحاس کے ساتھ سب سے بڑی بات سچائی کے ساتھ یہ ایک بےیمانی تھی 30 دسمبر 1943 کو نیتا جی سباس چندر بوس نے انڈوان نیکوبار میں جھنڈا پھیراتے ہوئے راج سے آزاد ہے لیکن ان کی ان اپلبدیوں کو بھارت میں چرچہ کا وشہ کبھی بننے ہی نہیں دیا گیا حالانکہ یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ان گھٹناوں کے بعد دیش کے لوگوں نے نیتا جی کو اپنا پردھان منتری مان لیا تھا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیش کے پہلے نیچورل پرائیم منسٹر تھے لیکن بعد میں ان کے رہسم طریقے سے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی یہ اپلبدیاں دیش کے اتحاس سے غائب کر دی گئی لیکن آج انہیں ان کا یہ عدیکار مل رہا ہے اور یہ عدیکار ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا آزادی کے ترنت بعد مل جانا چاہیے تھا لیکن اس میں بھی ہمیں پچھتر ورش لگ گئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیتا جی کی آتما کو اس امرت کال کا انتظار کرنا پڑا اور انڈیا گیٹ پر ان کی پرتیمہ کا ناورن آج اس کا ایک جیونت ادھار حالانکہ آج یہاں کنگ جارج کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ورش 1968 میں ان کی پرتیمہ کو انڈیا گیٹ کے سامنے سے تو ہٹایا گیا لیکن بعد میں اسے دلی کے ہی ایک اور پارک میں شفٹ کر دیا گیا جسے کورنیشن پارک کہتے ہیں آج ہماری ٹیم اس پارک میں گئی اور ہم نے دیکھا کہ یہ پرتیمہ آج بھی وہاں پر موجود ہے یہ پارک وہی جگہ ہے جہاں کنگ جارج دہ ففت دلی دربار لگاتے تھے اور اس میں لاکھوں لوگ شامل ہونے کے لیے آتے تھے وہ تصویریں بھی آج ہم نے آپ کے لیے نکالی ہیں دلی دربار کی یہ تصویریں ہیں کنگ جارج دہ ففت کا یہ دربار ہے اور اس دربار میں جو غلام لوگ تھے بھارت کے وہ اس میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے وہ کنگ جارج دہ ففت ایک راجہ کی طرح وہاں کھڑے ہوتے تھے اور ہمارے دیش کے لوگ غلام کی طرح ان کے سامنے سلامی پیش کرتے تھے لیکن آج یہ پارک ایک خندر جیسا دیکھتا ہے اور ان تصویروں میں آپ سمیہ کے چکر کو اچھی طرح سے دیکھ بھی پائیں گے اور سمجھ بھی پائیں گے